بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھی ریسپی ہے بہت ایزی ہے کوئی سامان آپ کو باہر سے نہیں لانا پڑے گا دریکٹ اپنا فریزر آپ کھولیں اس میں شامی کباب نکالیں اس میں اس کو پلیٹ میں رکھیں اور بنائیں میں بتا دیوں میں کیا کیا ڈال رہی ہی شامی کباب میں نے لے لیے ہیں میں نے اپنی قوانٹیٹی کا مطابق لیا جتنے آپ لے لیں 5-6 ساتھ جتنے آپ نے بنانے لیں کیونکہ دو کباب جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ بڑا چکرک بن جاتا لیکن صرف پیس کے لئے تین شامی ٹکیاں ہو تو بڑا چا بنے گا تو یہ میں نے کنڈا لے لیا ہے پیاز ہے اور ادرک ہے ہری مرچے اور ہرادنیا ہری مرچے ہرادنیا اور پیاز جو ہے میں باریک باریک سا کٹ لوں گی جس طرح ہم اوملیٹ میں کٹتے ہیں چاپ چاپ کٹتے ہیں نا اور ادرک جو ہے میں اوپر سپرنکل کروں گی اور میں گھی یوز کر رہی ہوں میں سردی ہیں تو اس لئے ہم نکدیسی گھی یوز کر رہی ہوتے ہیں سردیوں میں آپ نے اوئل یوز کرنا ہے تو اوئل یوز کر لیں اس میں گھی یا اوئل ہو تو وہ تھوڑی زیادہ قوانٹی میں لگے گا تو جناب میں انڈاف جو ہے میں نے توڑ کے شامی کباب جو ہے میں نے اس کو لگا کے طوے پر ڈال دیا ہے اب جناب یہ تھوڑا سا براؤن ہوگا تو ہم اس کی سائی ٹرن کر لوں گی یہ دیکھیں سائی ٹرن کر لیا میں نے تو یہ میں نے سائی سا سات شامی کباب لیے تو میرے کا اندازہ ہو گیا آپ کو بتانے کے لئے کہ ایک انڈا میں نے لیا تھا اس میں سات کباب میں نے فرائی کر رہی ہے کچھ سوڑا سانڈا میرے پاس بچ گئے باؤل میں تو یہ دیکھیں یہ میں نے جناب شامی کباب دوسری طرف سے بھی براؤن ہو گیا تو میں نے اس کو فوک کے ساتھ یہ چمچ کے ساتھ آپ اس کو میش کر لیں میں تو توے بھی بناتی ہوں اس کو توے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا فرائن پین میں بھی بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے لیکن توے بھی جو اس کا ٹیسٹ آتا ہے وہ کمال کا ہوتا ہے تو اگر آپ کے گھر میں کوئی نہ ہو یا آپ سوچ رہے ہو آج میں کیا کروں دوپیر کا کھانا ہے لیٹ ہو گئے ہیں کھانے پہ کہیں گئے تھے واپس آئے ہیں کھانا پکانے کا ٹائم نہیں ہے تو یہ بہت زبردست ریسیپی ہے بہت مزے کی بنتی ہے بہت جلدی جلدی بنتی ہے تقریبا آپ کی پانس دس منٹ میں یہ چیزیں تیار ہو جاتی ہیں اور یہ آپ کی زبردست ریسیپی تیار ہو جاتی ہے یہ ان کے آپ کھانا سرف کر رہے ہوں یہ دیکھیں جی میں نے ہرہ دھنیا ہری مرچیں اور چھوٹے پیاز جو تھا چھوٹے ہرہ دھا کارٹی تھا چاپ کر لیا تھا اومنٹ میں ڈال دیں یہ جناب میں نے جب یہ شامیٹیکیاں میں نے توڑی تین میں نے توڑ دی ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے جناب یہ سب چیزیں ڈال دیں اس کو میں ہلکا سا مکس کروں گی اس کے اندر ہی زیادہ نہیں کرنا کہ پیاز وہ گل جائے ہی ہے اس میں بلکل یہ کچا کچا ہی رہے گا اس کے اندر اس کو میں زیادہ تیز آنچ پر نہیں بنا رہی ہوں کھانا جب بھی بنائیں میڈیم فلیم پر بنائیں بہت تیسٹی بنتا ہے جلتا نہیں ہے تیز بہت اچھا آتا ہے تو جناب یہ دیکھیں جو انڈا بچ گیا تھا تھوڑا سا باؤل میں وہ میں بھی اس کے اندر ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں اس کو آپ ٹکا ٹک بھی کہہ سکتے ہیں میڈ جو ہوتا ہے بازار میں تو کٹا کٹ ملتا ہے وہ تو جناب اس میں دل گردے یا وہ گردے کا پوری ہوتے ہیں تو یہ آپ کا شامیٹی کی ہے شامی کباب کے ساتھ آپ کا بڑا زبادس بنیں گا ٹرائز ہوت کیجئے گا سپیشل ٹرائے کرنی ہو سپیشل بنا سکتے ہیں کہ کباب بنائیں ہیں آج تو چلو ایک چھوٹی سکتے ایسے پی بھی ساتھ ہو جائے نان ہو یا روٹی ہو بہت مزا کرتا ہے ساتھ میں مہمان آج رات کے ٹائم ہے یا دوپیر کے ٹائم ہے آپ سوچیں بھی اس کو اگدم سے کیا دیں تو اب یقین کریں آپ اس طرح بنا کے اس کو ڈریکٹلی بھی اگر طوے کے اوپر یا فرائی پین کے اندر ہی سو سرف کریں گے تو اس کو بہت پسند آئے گا کوئی میں نے اس میں نمک اور میرچہ بھی ایڈ نہیں کیا صرف ہری میرچے ڈالی تھی کیونکہ نمک میرے جو ہے شامی کباب میں پہلے سے ہم نے کافی تیز مسالوں میں ہم کباب بناتے ہیں جب گھروں میں تو پہلے اس کو مسالہ بھی ٹھیک ہوتا ہے کوئی گرم مسالہ کوئی چیز اس کے اندر ہیڈ مت کریں خالی ہری میچے ڈالیں اگر آپ نے کرنا ہے تو میں آخر میں چارٹ مسالہ ساتھ رکھ دیتی ہوں کس نے اوپشنل ڈالنا ہو تو تھوڑا سا اوپر چھڑک لیتا ہے اگر آپ کو یہ میری آج کی ریسپی اچھی لگے تو سبسکرائب لازم کیجئے گا اور کومنٹس میں بتائیے گا کہ میری ریسپی آپ کو آج کی کیسی لگی ہے اور میری جتنی بھی ریسپیز ہوتی ہیں ساری ہی ریسپیز بہت ایزی ہوتی ہیں پیور ہوم کے جو مسالے جو گھر کے آپ کے کچن کے اندر مسالے ہوتے ہیں اس سے بنتی ہیں کوئی مسالہ کوئی چیز آپ کو باہر سے لانے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ میری ساری ریسپیز دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کوئی ایسی ریسپی نہیں ملے گی جس میں میں نے کوئی باہر کے ڈبے کا مسالہ یوز کیا ہو تو میرے چینل کی یا میری کچن میں ہی کام کرنے کی ایک بیسک جو وجہ یہی ہے کہ آپ گھر کے اندر رہ کے گھر کے کچن سے ہی آپ مختلف فلیورز نکالیں مختلف نئی نئی ڈیشز بنائیں اور سرف کریں اپنے بچوں کو اپنے بھائی کو اپنے ہسپرنڈ کو اپنے فادر کو یہ دیکھیں وہی چیزیں ہیں جو نئی لڑکیاں سیکھتی ہیں ان کے لیے بہت چیزیں دیکھیں یہ زبردست لک آئی ہے میں آپ کو گلوز کا شورٹ دے رہی ہوں یہ زبردست لک آئی ہے یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے انشاءاللہ آپ کو دے گا میری آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی؟ کمینٹس میں بتائیے گا اور سبسرائب لازم کیجے گا اور ڈیش کو ٹرائے لازم کیجے گا اور نیکس ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ